پی ایس ایل یہ دنیا بر میں دیکھا جاتا ہے اور پاکستان میں جو لوگ ہیں یقینی طور پر کرکٹ سے پیار کرتے ہیں اور پہلی بار پاکستان میں کرکٹ کھیلی آ رہی ہے چاچا کرکٹ ہوں ماما کرکٹ ہوں یہ کوئی اور نام ہو ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے پہچانا جاتا ہے اپنا انداز جب اپنا کے آتا ہے تو لوگ چاہنے والے جو ہے خاص کر پاکستانی لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی شخص موجود ہے منور علی بروہی صاحب دبائی من کا ایک طرزہ جو ہے وہ ایک ہسنا جو ہے وہ ایک ایسا موضوع بنا کہ اب جو ہے کرکٹ میں جاتے ہیں دنیا بر میں پاکستان ٹیم کو جا کے سپورٹ کرتے ہیں پی ایس ایل میں اس دوران پاکستان میں موجود ہے اور وجہ یہ ہے کہ اپنا ایک ان کا مخصوص انداز ہے ہسنے کا تو سب سے پہلے تو بروہی صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت دیا تھوڑا سا یہ جاننا جائیں گے کہ کیا معاملہ تھا ہسنے کا تو ہسنے کا میں کیوں کہ میں بچپن میں تھا نا تو چھوٹا تھا ادھر اپنی گاؤں میں ہستا تھا تو جو آدمی جھوٹ بولتا تھا یا ادلا گولا کرتا تھا ہوں اس کو ہستا تھا تو پھر اوکیا کرتا تھا ادھر سے نکل کے باغ جاتا تھا ایک سائیڈ پہ پھر ادھر ہی ادھر سے گیا میرے کوئی دیکھتے روڈ سے دیکھتا تھا چلو آر آئے چلو 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 جو جھوٹ نہیں بولو ایسا ایسا چھپ کر کے نکلو باہر آرام سے آرام سے چھپ کر کے بیٹھتا تھا میرے کزن تھا میرا کالا کا بیٹھا تھا یہ لوگیں سائیڈ ٹھیک ہے اس کے بعد میں گیا دوبائی تو میرے کوئی بیس سے آل ہو گیا تو ادھر گیا میں پاکستان اور ویسٹ اپنا آیا ساؤت آفریہ کا میچ تھا ایک دن تو میں ادھر میچ دیکھ رہا تھا میں تھوڑا بارڈی تھوڑا زیادہ تھا تو اس میں ڈانس کر رہا تھا تو میرے پیچھے سے ایک پاکستانی لڑکا تھا اور مجھ سے بھی بہت موٹا تھا اور وہ ڈانس کر رہا تھا تو میرے اوپر اس رہا تھا تو اس رہا تھا میں ڈانس کر رہا تو میرے اوپر اس رہا تھا پھر میں اس کے پوچھے دیکھا تو میں بھولا ماشاءاللہ سبحاناللہ تو وہ چھپ ہو گیا اور اسٹارٹ ہو گیا اور ڈان اس کے اوپر اسنا چالو گیا میں پھر کیا ایسا کیا پیچھے سبحان اللہ ایسا ایسا اس کے پیچھے تو تھوڑا کنفیوز ہو گیا پھر وہ پھر واپس کیا واپس کی اوپر اسنا چالو گیا تو ادھر سے میرے کو پولیس والا اور سیکوٹری والا میرے کو سی ایڈی دوبائی والا کا دیکھ رہا تھا ادھر سے اسٹیڈیم کی اندر سے میرے کو دیکھ رہا تھا تو اس کے اوپر ایک دو اسی کیا یہ نکل گیا ادھر سے باہر سے میں بھولا بیٹو بیٹا کدھر جا رہے ہو تو بھاگ نکل گیا میرے پیچھے سے دوسرے سیڈ پہ تو پولیس والا ادھر سے دیکھ کے میرے کو آ رہا تھا تو بولا آیا میرے کو بولا ادھر آ جاؤ تو میں آیا بولا کیا بات ہے میں بولا کچھ نہیں ہے بولا بندہ کیوں گیا باہر سے میں بولا وہ میرے اوپر حس رہا تھا میں اس کے اوپر حس آ تو بولا وہ ہم بھی ہوئی دیکھ رہا تھا کہ تمہارے پیچھے وہ حس رہا تھا ہم لوگ دیکھا یہ کیا کرے گا تو وہ میں اس کے اوپر بھگا گیا تو بولا آ جاؤ ابھی ایک ایک اس جرم میں ایک سلفی نکالو میرے ساتھ میں بولا اسے نکال دا ہو پھر سلفی نکالا پھر بولا ایک آوال نکالو میرے موبال پہ میں نے نکالا دیا پھر اس کے بعد دوبائی میں جتنا بھی سیکوٹری ہے اور لیڈیز ہو دوبائی وہ شارجہ دوبائی ابو زبی میں تو لوگ میرے کو بولتا بھئی ایک ساڑ کھڑا ہو جاؤ ٹکٹ نہیں مانگ دا تھا میرے سے ٹکٹ کا کچھ بولتا ہی نہیں تھا بولا ایک ساڑ ہو جاؤ تو میں ایک ساڑے جو تھا جو رش ختم ہوتا تھا تو ان کو بولا جاؤ وہ کھڑا ہوتا تھا بولا آپ لوگ جاؤ تمہار دا کلیر ہو گیا نا اب نہیں کرو اندر بچ دیکھو تو میرے کو بولتا ہے اس کے پھر اندر جاؤ ہسی کے بعد آپ کو آپ کے اندر نہیں چھوڑے گا بھئی آپ کے کسا اندر جائے گا میرے کو بولتا ہم ہے اس کے اوپر وہی تو اس کے اوپر استادہ پھر اس کے بعد میرے کو بیراتو نے پانچ سال تک بیراتو کے پانچوہ ایڈیشن ہے پی ایس ایل کے ساتھ بیراتو کے سال کام کام کر رہا ہوں تو میرا جو خرچہ ہے دوست ایک میرا دوست ہے میر تارک علی جمالی سوری میر آسف علی جمالی تو وہ دوبائی میں ہے تو وہ میرے لئے سپورٹ کر رہا ہے لوگ تو بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے بار بار لوگوں سے مختلف خواہشوں ہوتی لیکن مجھے لگتا ہے آپ سے یہی خواہشوں کرتے ہوں گے کہ اور کہتے ہوں گے کہ ہس کے بتاؤ میرے کو بولتا بھائی ادھر بھی کہیں بھی میرے کو ایک دفعہ میں ٹیکسی چلالا گاڑی چلالا دوبائی میں تو میرے کو ایک آدمی آرون دیا میں بولا میں تو اپنا سیدھا لینڈ پہ جا رہا ہوں تو میرے کو کچھ سائیڈ سے آیا آرون دیا میرے کو پہچانے اور ادھر سائیڈ آیا تو بولا ایسا آرون دیا میرے کو سنگنال پر کھڑا ہو گیا میرے کو بلا ہاں ہس کے دیکھا کدھر جا رہے ہو میں بلے ٹھیک ہے میں آپ کو ہس کے دیکھا رہا ہوں میں اس کو ہس کے دیکھا گیا وہ واپس جلا گیا آرون دے کے پر واپس گیا دوبائی میں جواب کرتے ہیں یہاں پاکستان میں کہا رہا ہے آئیشہ آپ کی ہاں میرا میں دوبائی میں جواب کرتا ہوں درائیورنگ کرتا ہوں آئیٹی کمپنی میں تو ابھی پاکستان میرے کو سمجھو پانچ چھے دن ہو گیا ادھر پی ایسل کی لیا ہے ویسے آپ کہاں سے پاکستان میں کسے آریا سے میں اندوری نسند زلہ لارکانہ زلہ کمبر شداد کوٹ میں اصل میرے شداد کوٹے ہیں ڈسٹرک لارکانہ ہے دوبائی میں تو آپ نے سپورٹ کیا ہے پاکستان کو وہاں فینس بھی آتے ہوں گے یہاں تو کراوڈ ہوتا ہے کچا کچ بڑا ہوتا ہے وہ جذبہ جو پاکستان ٹیم بھی ساتھ ہوتا ہے لیکن یہاں کے ایٹموسفر میں ماحول میں اور دوبائی کے ماحول میں کچھ کیا فرق دیکھتے ہیں ایدھر کیا ہے کہ ہم لوگ پی ایسل کا آج تیسرا محچ ہے ابھی تک بہت رشے کل بھی آوز فلتا اس کے بعد پہلے والا محچ میں بھی کوٹیا اور اسلامبال اس میں بھی آوز فلتا کل بھی ایدھر تو بہت خوشی ہو رہا ہے کہ اپنا ملک میں محچ ہو رہا ہے اپنے دوستوں کے لئے یہ لوگ پہلے بھاری بیچارے لوگ کوئی کی ٹکن نہیں ہوتا ہے وہ لوگ انٹرنیشنل کلاری نہیں دیکھ سکتا تھا بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں محچ ہو رہا ہے انٹرنیشنل محچ دیکھ رہے ہیں تو ان کے اور کیا چاہیے تو میرا ایک دو دوست تھے میرے کو واتس اپ پہ فون کر دا تھا اور پہ فون کر دا بھئی مامارے لئے کچھ پیکیج نہیں بھی بولا تھا بھئی ایک نیکسٹ فیفت ایڈیشن پاکستان میں کروایا گا پورا کا محچ مگر کوئی بولتا ہے نہیں ہوئے گا نہیں ہوئے گا تو علمداللہ بہت شکر ہے اللہ پاک کی لاک لاک حسان ہے کہ وہ پی اے سیل کا پورا محچ پاکستان میں ہو رہا ہے پاکستان کے جھنڈے کے رنگ کے آپ نے کرتا بھی پہنا ہوا ہے وک بھی آپ کی جو اپنے ایک پینی وی ہے آئیے بھی پینی وی ہے تو ڈبل ایک جذبہ بھی ہو جاتا ہے ویسے بھی ماشی اللہ پاکستانی ہے لیکن یہ آپ نے پہنا ہوا ہے پھر کیمرے پہ بھی آپ نظر آتے ہیں تو یہ کیا فیلنگز ہو یہ بہت خوشی ہو رہا ہے کیونکہ ٹیمی میں بھی دیکھے پہلے دفعہ کیا ہو گیا تھا میچ میں تھا سہی اسٹیم میں تو میرے کوئی اتنا کال آ گیا دوبئی میں دو سو میرا موالکہ فل ہو گیا سمجھے کال میں جب چیک کیا تو ٹک 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 فل ہو گیا پھر جب میں میچ میں نہیں جا تھا لوگ فون کرتا تھا بھئی کدھر میں بھلا سفر کرو میں ابھی گاڑی پار کر رہا ہوں ابھی جارو اسٹیڈیم میں انشاءاللہ پانچ دس مندی بعد آپ کو دیکھے گا میرے گا پھر بہت خوشی ہو رہا ہے کہ اسٹیڈیم میں اور اپنے بچے لوگ پاکستان میں دیکھ رہا تھا ہم لوگ دوبئی میں بچے لوگ پاکستان میں دیکھ رہا ہے گھر والے کیا فرمائش کرتا تھا گھر والے تو بولتا ہے بھئی آپ کو ابھی ٹی وی میں دیکھا تھا ابھی کدھر میں بھلا ہم ابھی تو کام پہ ہوں انشاءاللہ شام تک پہنچ جائے گا ابھی ڈوٹی ڈوٹی لازم کرنے گا ہے نا بولا ٹھیک ہے ہم لوگ دیکھا تھا ابھی تک ہم لوگ دیکھ رہے ٹی وی کوئی آپ نظر نہیں آ رہے میں بھلا مشکل نہیں آپ ایک دو گھنٹے کے اندر دیکھے گا پہنچتے ہیں آپ میرے کو لائف دیکھے گا تو لاشٹ بس دیکھنے والوں کی بھی ہس کے دکھا تھے ہاں تو بہت شکریہ میرے آسف جمالی آپ کا جو آپ میرے ساتھ بہت ہیلپ کیا ہے دوبئی میں بھی اور پاکستان میں بھی اور وہ اسی آپ کو جو میرے کو بول دا تھا کہ بیچ میں ہم لوگ گیا تھا اپنا اپنا ایک در فون کیا میرے آسف جمالی بولا کدھر ہے منور بھائی میں بولا میں ادھر ہوں بولا آو کروز پہ ہم اس کا اپنا دو کروز ہے بولا چل اندر ہے بیچ میں اندر کروز پہ سمندر میں جائے گا میں بھی ٹھیک انجوائے کر گا تو اندر گیا تو ایسا ہی وہ بیٹا تھا وہ لوگ بیٹ گیا تو میرا دوست ہے تو میں پیچھے سے اس کو آواز دیا چلا کیا ہو گیا کیا میں کچھ نہیں گا میں پہنچ گیا ہوں تو وہ ہی آپ کو آسی ایک بار دوبار اور دوسرا ہی در ایک ڈی ایس پی غلام اکبر چانڈیو صاحبی وہ بھی ایسا ہی دیکھا بولا ہم لوگ میں تھا چاچا تھا یہ سب کو بولا چلو میرے ساتھ ڈینر کرے گا دو دریا پہ ادھر ہی ہم لوگ بیٹا تھا ادھر فیملی والا تھا بولا اس کی دھو میں بولا فیملی والا در جائے گا ادھر بولا نہیں میں بیٹا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس کی اوپر اس ہے تو فیملی والا کیا ہو گیا کیا مسئلہ آئے تو وہ بولا ریلیکس ہو جو کوئی مسئلہ نہیں ہے منور گروہی ہے ہستے رہے مسکراتے رہے بہت شکریہ آپ کا رجکلی طور پاکستانی لوگ ہسی خوشی جو ہے وہ کیونکہ دس سال پندرہ سال ہم نے بڑے مشکل گزارے ہیں یہاں پر حالات ایسے تھے تو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جو خود بھی ہسے لوگوں کو بھی ہسائے اور اسی حوال سے جو مزید بھی ہمارے ساتھ لوگ ہوں گے بھی کرتے رہیں گے ہم تیار ہیں ہم تیار ہیں ہم تیار ہیں